السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لئے میری چینل نوویلیب فوائس تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لئے میری چینل نلوی کو سبسکرائب کر کے ایبیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مسننفہ نمرا عیمت کا نہایت خوبصورت نوویل جنت کے پتے اپیسوڈ نمبر تھرٹی فائف صبح اس نے بہارے کی اچھی گلاس لی تھی تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ صفید نے تم سے یہ کہا تھا جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا تم نے مجھے مسکائٹ کیا میرا مطلب وہی تھا وہ منمنائی مگر حیاء اس کے سامنے کمرے میں ادھر ادھر ٹیلتی سنی نہیں رہی تھی تم نے جھوٹ بولا مجھ سے تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اچھا سوری آئندہ نہیں کروں گی وہ بار بار سوری کرتی اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی مگر حیاء خفہ خفہ سی سامنے سوفے پہ جا بیٹھی جہان کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمنگی کا بدلہ کسی سے تو لینا تھا کیا تم اسے ناراض ہو وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا حیاء نے عبر اٹھا کر ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی نہیں میں تم سے بہت خوش ہوں اگر میں نے یہ سوائشے کو بتا دیا تو اس بات پہ بھارے نے اپنی سب سے معصوم شکل بنائی اور بہت ہی ناسحانہ انداز میں بولی اچھی لڑکیاں شکایت نہیں لگایا کرتی ہاں مگر اچھی لڑکیاں تھپڑ بہت اچھے سے لگا سکتی ہیں اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی دن تم میرے ہاتھوں بہت پٹوگی بھارے لپا کر اس کے پیچھے سے آئی اور اس کے گردن میں بازو ڈال کر چہرہ اس کے گال سے لگایا بھارے گل تم سے بہت پیار کر دیا ہے سلمان اچھا مکھن مت لگاؤ مجھے پی جانا ہے پھر میں شام میں آؤں گی بھارے نے بازو ہٹا کر خفگی سے اسے دیکھتا اور میں پھر اس چھوٹی چوڑیل کے ساتھ رہوں گی سارا دن میں اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی اپنی مسنوی ناراضگی کو جاری رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چلو اب کچھ گفت لینے ہیں میں نے نانی اور باقی سب کے لئے میں اس چھوٹی چوڑیل کے لئے کچھ نہیں لوں گی بھارے نے ناک سکوڑتے ہوئے احتجاج کیا مگر حیاء نے رکھ کر گھور کر اسے دیکھا تو وہ سوری کہتی ہوئی ساتھ چل پڑی کھل جہانت ڈسچارج ہونا تھا سو ان کو واپس کپا دھوکیاں چلے جانا تھا یقین ہے یہ میسیس عبداللہ کی فیملی سے اس کی آخری ملاقات تھی اور پانچ ماہ میں ان کی طرف سے دکھائے گئے خلوص اور مہمان نوازی کا بدلہ تو وہ نہیں اتار سکتی تھی پھر بھی سوچا کچھ تحائف خرید لے ان کی دیئے گئے تحائف بھی اس کے پاس تھے اور تحفہ تو محبت کا وہ نشان ہے جس کی واپسی ضروری ہوتی ہے نانی میسیس عبداللہ اور مہر نے اپنے تحائف لیتے ہوئے اسے بھی کہا کہ اس تکلوف کی کیا ضرورت تھی مگر وہ اس کی محبت پر مسرور بھی تھی اروہ کے لئے اس نے کیپٹن پلینٹ کارٹوز کی کچھ ڈی ویڈیز لے تھی اور اس ماسوں بچی نے دھیمی آواز میں شکریہ کے ساتھ انہیں وصول کیا پھر اس نے شرمیلی مسکان کے ساتھ بھارے گل کو اپنا گفت دکھانے کی کوشش کی مگر عدلار کی شہزادی ناک سکوڑے بیٹھی رہی جیسے اسے اروہ میں کوئی دلچسپی نہ ہو اور تب حیاء کو سمجھ آیا کہ بھارے نے یہ موڑی انداز کس سے کاپی کیا ہے جہان وہ بھی ایسا ہی تھا اور بھارے اس کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی اسے پہر میں وہ جہان کی طرف چلی آئی اس کے پرائیورپ روم کا دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ وہ اندر سے کسی نے کھولا وہ رک گئی اندر سے ایک ترک لڑکی باہر آ رہی تھی ساتھی کمرے کا منظر نمائی ہوا وہ لوگ ایک معمر مریض کو بیٹ پر لٹا رہے تھے حیاء کا سانس جیسے کسی نے روک دیا اس سے دوبارہ روم نہیں دیکھا سسٹر میرا میرا مریض کہاں ہے ایک شناسہ نرس دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس تک گئی پریشانی فکر مندی خوف کیا تھا جو اسے اس وقت محسوس نہیں ہوا تھا وہ صبح ڈسچار ہو گیا تھا وہ حق تک سی نرس کو دیکھنے لگی مگر اسے تو کل جلے جانا تھا ہاں مگر وہ ٹھیک تھا اور تین ہفتے بعد تو بلکل پہلے جیسا ہو جائے گا لیکن وہ گیا کہاں اس بات پہ نرس شانے اچھکاتی ٹریل یہ آگے بڑھ گئی ہیا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا وہ تھکے تھکے قدموں سے پڑھ دی اور واپس جانے لگی اب کیا کرے گی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ابھی کوریڈور کے وسط میں تھی کہ ایک دم سے کچھ یاد آیا وہ بھاگ کر اس روم کی چوکھٹ تک واپس آئی دروازہ ابھی تک نیم وا تھا گلاس جور سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر کیل سے وہی پینٹنگ آویزہ تھی میرا ونٹ چائم تھا ایدھر باہر آتی اس نرس کو اس نے پھر روکا میں نہیں جانتی ہے وہ اپنی ساری چیزیں لے گیا تھا اور پتہ نہیں ہے وہ ونٹ چائم لے کر گیا بھی تھا یہ اسے کہیں پھینک دیا تھا جہاں سکندر کا کچھ پتہ نہ تھا یہ تو تیہ تھا کہ ان کو دوبارہ کپہ دوکیہ کی جانا تھا اور انکرہ دیکھنے میں تو اسے ویسے بھی دلچسپی نہ تھی اس لئے وہ ہسپیٹل سے نکال آئی ہوتل میں آ کر سب سے پہلا کام اس نے ارم کو فون کرنے کا کیا تھا تمہید کے بعد اس نے تیزی سے پوچھا تھا ارم ایک ثانی کو خاموش ہوئی جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اسی ویب سائٹ پر اس نے بھی دیکھ لی ہو یوں نو وارڈ ارم میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں ہمارے درمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا اور ظاہر ہے تم اس کی بات جہانم میں جاؤ تم ارم وہ سنبھل کر بات برانا چاہ رہی تھی مگر ہیہ نے ٹھک سے فون بند کر دیا اس سے اس کا جواب مل گیا تھا ہمارے درمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا اور ظاہر ہے تم اسی کی بات وہ کہنا چاہ رہی تھی مگر دوسری جانب ہیہ نے بہت غصے سے جہانم میں جاؤ تم ارم کہہ کر کال کارٹ دی ارم نے ایک لمحے کے لیے ریسیور کو دیکھا اور پھر شاہ نے اچھکاتے ہوئے اسے واپس کریڈر پر ڈال دیا اور وہاں رکھا چائے کا کپ پھر سے اٹھا لیا یقیناً ہیہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اس نے ہی ولید کو دی ہے لیکن اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے پاس کھونے کو اب مزید کچھ نہیں رہا تھا اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا گرم کڑوا سا سیال مایا جیسے اندر تک اترتا گیا جہانم میں جاؤں میں نہیں ہیہ یہ تم ہوگی جس کو اب اسی طرح بہت کچھ کھونا ہوگا جیسے مینک ہویا تھا وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے اب اپنی دوائی کا مزہ تم بھی چکھو وہ دل ہی دل میں اپنی کزن سے مخاطب ہوئی وہ دونوں چچازاد بہنے تھی فرسٹ کزنز اور بلکل ایسی تھی جیسی کزنز ہوتی ہیں جب ماں کے تعلقات خراب ہوئے تو ان کے بھی ہو گئے مگر فضا مواقف ہوئی تو وہ دونوں پھر سے ایک ہو گئی دوستی بھی ان کی بہت تھی اور بڑے سے بڑے فیملی کریش کے بعد بھی وہ پھر سے ایک ہو جائے کرتی تھی کزنز ایک بہت پیارا رشتہ جو بڑوں کی سیاست اور منافقت کی گرد میں بہت میلہ ہو جائے کرتا ہے پچھلے دو تین برسوں میں ان کی ماں کے تعلقات خوشگواہ رہے تھے تو ان کی دوستی بھی اپنے اروج پہ رہی اور یہ انہی دنوں کی بات تھی جب داور بھائی کی شادی بہت قریب تھی کہ وہ پہلی دفعہ ولید سے ملی اس روز داور بھائی نے اسے یونیویسٹی سے پک گیا تھا مگر درمیان میں ایک کام آن پڑا تو وہ آفیس کی طرف آگئے اببہ ان دنوں ویسے بھی آفیس نہیں جا رہے تھے داور بھائی بیلڈنگ میں چلے گئے اور وہ باہر گاڑی میں بیٹھی رہی تب ہی کوئی اس کے پاس آکر رکھا تھا وہ سمارٹ گود لکنگ سا نوجوان داور بھائی کی کار کو پہچان گیا تھا اس لیے خیریت پوچھنے رکھ گیا جلدی جلدی ساری بات بتا کر ارم نے شیشہ اوپر چڑھا دیا اگر جو بھائی نے دیکھ لیا کہ وہ لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کی خیر نہیں تھی وہ نوجوان تلا گیا مگر اسی دن شام میں اس نے لینڈ لینڈ پر فون کیا ارم کی تو جان ہی نکل گئی پہلے تو وہ گھبرا گئی مگر اس نے بہت شایستگی سے بتایا کہ اس کا نام ولید ہے وہ ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اور اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے اسی وقت اببہ کی گاڑی کا ہانت سنائی لیا وہ اگر فون رکھتی تو ولید دوبارہ کر لیتا اور تب اببہ اٹھا لیتے کہ وہ اندر ہی آنے والے تھے سو جلدی میں یہی کہا کہ وہ بعد میں وعد کرے گی اور اتنی ہی جلدی میں ولید نے اس کا موبائل نمبر پوچھ لیا ارم نے بینہ سوچے سمجھے نمبر بتایا اور فون رکھ دیا اببہ جب تک اندر آیا وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی دل ابھی تک دھک تک کر رہا تھا مگر ولید نے پھر لینڈ لینڈ پہ کبھی فون نہیں کیا وہ اب اسے موبائل پہ فون کر لیتا تھا اس نے بتایا کہ اس کے والد اس کا عشتہ ان کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں نہیں جانتا تھا کہ سلمان صاحب ظاہر صاحب یا فرکان صاحب میں سے کس کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے یا اگر وہ جانتا تھا تب بھی اس نے ظاہر کیا کہ وہ نہیں جانتا مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن خوشگمانیاں بننے لگا اسے اب ولید سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا بعض گناہ اسی لمبی سڑک کے ماند ہوتی ہیں جن پہ کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا ان پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا ایرم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا وہ حیاء کے ہمراہ شاپنگ کے جانے کا پلان کرتی تو حیاء کو وہیں کسی شاپ میں چھوڑ کر کسی قریبی ریسٹرنٹ میں آ جاتی جہاں ولید کو اس نے بلوا لیا ہوتا تھا ایسا موقع گو کہ ہفتے میں ایک باری آتا مگر آج ضرور جاتا ولید ایک دو دفعہ ہی آفس گیا تھا پھر نہیں گیا اس کی فرکان صاحب سے کوئی ملاقات نہ تھی آج کل ذرا فارغ تھا اور بقاعدہ کام شروع کرنے میں ابھی وقت تھا سو وہ اس کے لئے دیروں وقت نکال لیا کرتا تھا سب ٹھیک جا رہا تھا مگر پھر داور بھائی کی مہندی والا دن اس نے امہ کی زمانی سنا کہ امیل لغاری اپنے بیٹے ولید لغاری کا رشتہ حیاء کے لئے مانگنا چاہ رہے ہیں اور ارم کو لگا وہ مٹی کا دیر بن کر دہ گئی ہے اس کے بعد زندگی عجیب سی ہو گئی وہ اس کی پہلی محبت تھا اور وہ اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ اس کو حیاء سے جتنا برگشتہ کر سکتی تھی اس نے کیا اس کے نکاح کے بارے میں بھی بتایا اور بظاہر تو ولید یہی کہتا کہ وہ حیاء میں انٹریسٹی نہیں ہے اور پھر اس کو نکاح کر جب اس کے والد کو علم ہوا تو یہ رشتے والا معاملہ از خود دب گیا مگر ارم محسوس کرتی تھی کہ وہ حیاء کے بارے میں سوالات بہت کرتا تھا وہ کیا کر رہی ہے کدھر ہے اس کی پسند ناپسند اس کی کوئی کمزوری وہ سب اتنے نا محسوس انداز میں پوچھا کرتا کہ وہ بتا دیتی مگر پھر بعد میں الہج بھی جاتی وہ ولید سے کہتی رہتی کہ وہ اس کے لئے رشتہ بھیجے اور وہ بس جہاں اور چند دن کہہ کا ٹال دیا کرتا مگر اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ ارم سے زیادہ ارم میں دلچسپی رکھتا ہے وہ اسی میں خوش تھی سب سے بڑی بات جو ولید سے شادی کرنے میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کو اس اسکاف سے نجات مل جائے گی اس کا خوف نہیں ہوگا ازادی ایک نعمت تھی جو اس جبری پردے کے باعث اس کی دسترس میں نہیں تھی مگر پھر ایک راج سب کچھ ہلٹ گیا وہ اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی آدھی رات کے بعد تک فلید سے فون پہ بات کر رہی تھی کمرہ لوگ کرنا وہ بھول گئی تھی یا پھر اب تک معمول سے یہ کام کر کہ اس کا خوف ختم ہو گیا تھا یہ خوف واپس تھا بایا جب اس نے اببا کو چوکٹ میں کھڑے دیکھا گھبرا کر ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے ارم نے جلدی سے فون بند کیا مگر وہ دیکھ چکے تھے اس ٹائم کس سے بات کر رہی ہو وہ اندر آئے اور فون اس کے ہاتھ سے قریباً چھیکا ہیا مشکل دل سے کھڑی ان کو کال لگ کھولتے دیکھ رہی تھی اس نے ولید کا نمبر ہیا کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا اس کے وہ تمام کلاس فیلوز جو چھپے دوست رکھتی تھی وہ اپنے ان دوستوں کا نام لڑکیوں کی نام سے محفوظ کرتی تھی ساتھ کا نام رکھ دیا سادیا یا فائز کا رکھ دیا فیزہ ہیا سے اس وقت کیا کام تھا انہوں نے نمبر دیکھا پھر کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا ٹائم کا فرق ہے ان کی اتنی رات نہیں ہوئی یہ ہیا کا نمبر تو نہیں ہے یہ پاکستان کا نمبر ہے وہ نمبر چیک کرتے ہوئے بولے تھے رومنگ بھی ہے اس کا فون اببا یہ اس کا دوسرا نمبر ہے وہ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل کیپ آئی تھی اسے وقت موبائل بجھنے لگا ہیا سلیمان کالے ولید اسے کال بیک کر رہا تھا کبھی ایسی سوری اتحال پیش جو نہیں آئی تھی سو وہ سمجھ نہ سکا کہ ایرم نے کال ایک دم کیوں کھٹی اس لمحے اس نے بہت دعا کی کہ اببا کال نہ اٹھائے یا ولید آگے سے کچھ نہ بولے مگر اببا نے کال اٹھائی مگر کچھ بولے نہیں وہ اببا سے چند فٹ دور کھڑی تھی مگر اسے ولید کا ہیلو ہیلو سنائی دیا تھا کون بول رہا ہے وہ درشتی سے بولے دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی پھر کال کارٹ دی گئی اببا نے شولہ با نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ کال ملائی مگر اس کا فون بن جا رہا تھا یہ کوئی لڑکا تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ ہیا کا نمبر ہے وہ اس پہ غرائے تھے سائمہ بیگم بھی آواز سن کر ادھر آ گئی تھی عرم من منار ہی تھی مگر اببا اس کی نہیں سن رہے تھے اگر ہیا کے ساتھ اس وقت کوئی لڑکا تھا تو اس میں عرم کے کسور ہے امہ نے بعد کو نیا رخ دینے کی کوشش کی جس پہ لمحے بھر کو اببا شبہ میں پڑے ہو سکتا ہے ہیا سبین کے گھر ہو سبین کے بیٹے نے فون اٹھا لیا ہو لائے مجھے فون دے میں پوچھتی ہوں ہیا سے مگر اببا نے امہ کو فون نہیں دیا انہوں نے خود اپنے فون سے ہیا کو کال ملائی کسی سوکھے پتے کی طرح لرستی عرم نے شہدہ سے دعا کی کہ ہیا فون نہ اٹھایا یا پھر اسے بچا لے پہلے تو اس نے واقعی فون نہیں اٹھایا مگر دوسری بار ملانے پہ اٹھا لیا اببا اسی طرح غصے میں بھرے کھڑے اس سے پوچھنے لگے اور ہیا نے اس کی عزت نہیں رکھی اس نے صاف صاف انکار کر دیا فون رکھتے ہی اببا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تھا تھپڑ سے زیادہ تکلیف دے وہ الفاظ تھے جو انہوں نے اسے اور اس کی تربیت کو کہے تھے وہ اپنی عزت اور مقام اببا کی نظر سے کھو چکی تھی اور یہ سب صرف اور صرف ہیا کی وجہ سے ہوا تھا کیا تھا اگر وہ جھوٹ بیل دیتی کیا تھا جو اگر وہ اسے بچا لیتی مگر نہیں اس نے دوستی رشتے کسی چیز کا پاس نہیں کیا امہ تھی جو وابن ان کے سامنے دوا کرنے کا کوشش کرتی نہیں مگر ان کے جاتے ہی وہ بھی پھٹ پڑی کہ اپنے اولاد کو سب بہت اچھے سے جانتے ہوتے ہیں زندگی اس کے بعد بہت تنگ ہو گئی تھی اس کا انٹرنیٹ اور موبائل بند ہو گیا دوستوں کے گھر جانے یا کہیں باہر جانے پہ پابندی لگ گئی اٹھتے بیٹھتے اببا کی ناراضگی بے تباری سہنہ سب کچھ بہت تکلیف تھا اور پھر ولید سے دوری اس نے بس ایک دفعہ لینڈ لینڈ سے ولید کے لینڈ نے نمبر پہ فون کر کے اسے صورتحال بتا دی اور پھر دوبارہ بات نہیں ہو سکی ولید نے وہ نمبر ہی بدل لیا تھا اب اس کے پاس صرف اس کا اوفیشن نمبر تھا جو اببا کے پاس بھی تھا وہ اب کسی کے موبائل یا لینڈ لینڈ سے اسے کال نہیں کر سکتی تھی کہ سب کے موبائل پوس پیٹ تھے اور اببا سارے بل ایک دفعہ ضرور دیکھتے تھے البتہ جب ہیہ اپنی دوست کی ڈیس پہ آئی تو کچھ سوچ کر اس نے ہیہ سے تعلقات بحال کر لیے ہیہ کے موبائل سے ولید سے بات کرے گی تو ہیہ بھسے گی وہ نہیں مگر جب ہیہ سب کے سامنے اپنا موبائل واپس لینے آئی اور اس کے جانے کے بعد اببا کی تفتیش اور ڈانٹ کو سہنا اس سب نے اسے مزید ڈھیٹ بنا دیا ہیہ کے جون میں واپس آج جانے کے بعد اسے جب ملتا موقع وہ ہیہ کا فون استعمال کر لیتی بہت سی دفعہ تو ہیہ کو محلوم بھی نہ پڑتا تھا جیسے سکندر انکل کی ڈیتھو اور سلمان چچا کی بیماری والے دنوں میں ہیہ اتنی مصروف اور پریشان تھی کہ اسے پتا بھی نہ چلتا اور اس کا فون وہ استعمال کر کے واپس اسی جگہ پہ رکھ بھی دیا کرتی تھی پھر بھی کبھی کبھی اسے لگتا ولید اس سے بور ہو گیا ہے شاید وجہ اس کی منگنی تھی زبردستی کی منگنی جو اببہ نے فوراں سے کروا دی تھی ان کو کیا لگتا تھا وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی ہاں وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی اگر ولید اس کا ساتھ دیتا تو اس کے لیے وہ اببہ اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی مگر ولید ساتھ دیتا تب نہ پھر بھی وہ اس سے بات کرنا ترک نہیں کر سکی تھی اور پتہ نہیں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے باتوں باتوں میں ولید کو اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیا تھا تب تک ویڈیو ہٹ چکی تھی تو ولید اس کو دیکھ نہ پایا مگر ہاں وہ جانتی تھی کہ ویڈیو ہیا نے ہٹوائی تھی اور یہ بھی کہ ہیا میجر احمد سے ملنے گئی تھی ہیا کا خیال تھا کسی کو نہیں پتا مگر اسے پتا تھا اس نے اپنے کملے کی کھڑکی سے ہیا کو اس گراؤنڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا جہاں سے ایک کار نے اسے پک کیا اور پھر اسی دن ویڈیو ہٹ گئی وہ جانتی تھی کہ میجر احمد نے ہیسے رپورٹ کرنے کے لئے آنے کا کہا تھا ساری بات اس کے سامنے ہی ہوئی تھی کڑی سے کڑی ملا کر اس سے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی کبھی نہ کبھی وہ یہ بات ہیا کہ خلاف ضرور استعمال کرے گی اور شاید اس لئے اس نے ولید کو اس بارے میں بتا دیا تھا ولید نے بہت دفعہ وہ ویڈیو مانگنا چاہی مگر وہ کیسے دے سکتی تھی مگر وہ دن جب اببہ کے ایکسیڈنٹ ہوا اس سے پچھلے ہی دن اس نے سونیا کے کمرے سے نیٹ استعمال کر کے ولید سے بات کی تھی اور وہ بزید تھا کہ ارم وہ ویڈیو اسے دے دی تاکہ وہ اسے حیاء کے خلاف استعمال کر کے اس کی زبردستی شادی اور اببہ کی نظروں سے گرائے جانے کا بدلہ لے سکے چاہے تو اپنا پارٹ ایڈٹ کر دے اس خیال پہ وہ ایک دم چونکی تھی ہاں یہ ہو سکتا تھا وہ اپنا پارٹ ایڈٹ کر سکتی تھی اس کو یہ کام آتے تھے اپنی تصویر یا ویڈیو وہ ولید کو دینے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی ریسٹورانٹ اور دیرے جگہوں پہ اس نے اپنے کیمرے سے اور ولید کی اور اپنی دھیروں تصویر اتاری تھی مگر اس کو کبھی اتارنے نہ دی نہ ہی وہ اس تصویر اس کو کبھی بھیجیں وہ تصویر اس کے لیپ ٹاپ میں ایک پاسفرڈ فولڈر میں محفوظ تھی اب بھی اس نے خود کو نکال لیا ویڈیو صرف حیاء کی رہ گئی ایرم اس میں سے غائب ہو گئی اور وہ ویڈیو ولید کو میل کرنے کے بعد اس نے حیاء کے ڈرائیور کے فون سے اسے کال کر کے بتا بھی دیا اس رات اببہ کو زخمی حالت میں حیاء اور فروق گھر لائے تھے حیاء اس سارے قصے کا الزام ولید کے سر اکرہی تھی مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا ولید ایسا کیسے نہیں ہرگز نہیں بہت مشکل سے دو روز بعد اسے حیاء کا فون استعمال کرنے کا موقع ملا اور اس نے ولید کی ٹھیک تھا کلاس رہنی چاہیے مگر وہ کہہ رہا تھا اس نے کچھ نہیں کیا اس کی گاڑی تو ساتھ سے گزے تھی جبکہ فرقان اسخر کو چوٹ گرنے کے باعث آئی تھی شاید وہ چکرا کر گرے تھے خواہ مخواہ حیاء اس سے اس معاملے میں گسیٹ رہی ہے حیاء نے یقین کر لیا اس کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چوائس نہ تھی اور آج حیاء اس کو فون کر کے یہ بتانا چاہی تھی کہ وہ سب جان گئی ہے اس کی بلا سے اب خود بھوکتے سب اس وقت جب حیاء نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا سو آج عیرم بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی یہ تیہ تھا اس نے چائے کا آخری گھونٹ برا بھورا مایا ابھی تک کڑوا اور گرم تھا اندر تک جلا دینے والا اور پھر جلنے سے زیادہ رسوہ کن عذاب کون سا ہو سکتا ہے کپا دوکیا کا پرسرار حسن ویسا ہی تھا مگر ایک دفعہ پھر اس میں اداسیاں گھل چکی تھی آشیانہ کے مکینوں نے ان کا استقبال اسی گرم جوشی اور محبت سے کیا جو ان کا خاصہ تھا مگر اس کا دل اداس تھا وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا بار بار واہے میں ستا رہے تھے اس طرح بیچینی اور فکر مندی دنیا بس ان تین جذبوں تک محدود ہو کر رہی تھی وہ دن کس کرب میں گزرے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا رات میں وہ اسی سوفے پہ جس کے اکب میں کھیڑکی کھلتی تھی بیٹھ کر اسی طرح رونے لگی مگر کوئی نہیں آیا جو اس کو کہتا کہ وہ پھر سے اس کے لیے آ گیا ہے بہارے نیچے پنار کے ساتھ تھی وہ سامنے ہوتی تو ہیا یوں نہ روتی مگر اکیلے میں اور بات ہوتی ہے بہارے کے آنے کے بعد بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی اور جب بیٹھے بیٹھے تھا گئی تو وہیں سو گئی شاید کوئی اسے اٹھائے کوئی اس کے سامنے میز پہ آ بیٹھے اور ہولے سے اس کا شانہ چھو کر اسے آواز دے مگر خواب ہر دفعہ پورے نہیں ہوتے صبح اس کی آواز کسی شناسہ آواز سے کھولی تھی وہ آواز بہت دیر تک اس کی سماعت میں گھونچتی رہی تھی یہاں تک کہ وہ ایک دم ٹونک کر اٹھ بیٹھی یہ آواز اتنی مانوس مگر نہیں یہ تو وہ تیزی سے اٹھ کر سوفے کے پیچھے آئی اور کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹایا کھڑکی کے باہر کسی ہک کے ساتھ اس کا وینٹ چیم لٹک رہا تھا دور کپا دوکیا کے افق پہ سورج تلو ہوتے سورج کی کرنوں سے اس کرسٹل کی سنہری پکڑیاں سنہری پڑ رہی تھی جسے سونے کے پتنگیں جھوڑ رہے ہیں سٹیل کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی آواز مانوس آواز اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی بے اختیار اس نے لبوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جذبات کو قابو کرنا چاہا مگر آنسو پھر سے ٹوٹ ٹوٹ پر گرنے لگے وہ آ گیا تھا وہ کپا دوکیا واپس آ گیا تھا اور اس طرح سے اس کو اپنی خیریت بتا رہا تھا وہ اب اس کی زبان سمجھنے لگی تھی دفتن اسے محسوس ہوا وینٹ چیم کی ایک لڑی ساتھ کوئی کاغذ سا بندہ ہے اس نے کھڑکی کا پٹ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ اتارا وہ ایک ٹور گائر کے کسی ٹور کا معلوماتی پرچا تھا اس پہ جہان نے خود سے کچھ نہیں لکھا تھا مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے اسے کل صبح اس ٹور کو لینا ہے کیونکہ وہیں وہ جہان سے مل سکے گی ہیا نے ایک نظر پھر اس پرچے پہ بنی تصاویر پہ ڈالی اور پھر بے اختیارے کلبوں کو مسکرہت چھو گئی ڈی جے اور اس کا سب سے بڑا خواب سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ ہارٹ ائر بلون اگلی صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور فجر کپا دوکیہ کے میدانوں پہ کترہ کترہ اتر رہی تھی ہیا نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سر کا آ کر دیکھا کپا دوکیہ کے پہاڑ ابھی لکھ جامنی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے وہ خود بھی ابھی ابھی نماز پڑھ کر ہٹی تھی پردہ برابر کر کے اس نے ورک لاک پہ ایک نظر ڈالی صبح کے ساڑے تھی بہارے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی مندی مندی آنکھوں سے خود کو آئینے میں دیکھتی بال برش کر رہی تھی ہیا اپنے اجڑک والی لمبی کمیز پہ ابایا پہن چکی تھی اور اب سیاست کاف چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی ہیا کیا وہ مجھے ڈانٹے گا برش سنگھار میز پہ رکھتے ہوئے بہارے نے تشویش سے پوچھا نہیں میں ہوں نا وہ کچھ نہیں کہے گا بہارے نے ساہلا کر اپنے گلابی پر سے بینڈ نکالا اور بال پونی کی طرح سمیٹے پھر بینڈ لگانے سے قبل مڑ کر ہیا کو دیکھا اگر میں بال نہ باندوں تو کیا تم آئیشہ کو بتاؤگی ہو سکتا ہے بتا دوں ویسے اگر تمہیں بال کھول نہیں ہیں تو کھول کر ان کے اوپر سکاف لے لو نا اس مشورے پہ بہارے نے ناپسندیدگی سے ناک سکوڑی اور اس سے تو پونی بہتر ہے والی نظروں سے ہیا کو دیکھتے ہوئے بالوں کو پونی میں جکڑ لیا آبلہ وین آگئی ہے فاہتے نے باہر سے آواز لگائی حالانکہ وہ اس سے بہت بڑی نہیں تھی پھر بھی وہ اسے آبلہ کہتا تھا ترک آپا کو آبلہ اور بھائی کو آبی بولتے تھے ہم تیار ہیں وہ جلدی جلدی نکاب پنپ کرتی بہارے کا ہاتھ تھامیں باہر نکل آئی آشیانہ کے بہار ان کو ٹور کمپنی کی وین لینے آئی تھی جس نے انہیں ہاٹ ائر بلون کی سائٹ پہ پہنچانا تھا سارے انتظامات مولود بینے کروائے تھے یوں ان کو ڈسکاؤنٹ بھی مل گیا تھا ہاٹ ائر بلون فجر کے وقت اڑا کرتے تھے ڈیڑھ دو گھنٹے کی فلائٹ تھی یعنی ایک اپا دوکیا کے اوپر اڑ کر وہ سارا خطہ دیکھ کر واپس اتر جانا تھا وین نے انہیں بلون سائٹ پہ جب اتارا تو فجر ابھی تک تازہ تھی وہ ایک ہائیوے تھی اور اس کو دونوں اطراف کھلا صاف علاقہ تھا جیسے پاکستان میں موٹر اور اس کے آس پاس کی جگہ ہوتی ہے سڑک پہ ان کی وین کے ساتھ کتار میں بیسیوں وین کھڑی تھی بہت سے سیاہ ادھر ادھر آ جا رہے تھے وہ بھی بہارے کا ہاتھ تھامے سڑک سے اتر کر بائیں طرف کے کھلے میدان میں آگئی وہاں ایک کتار میں ہاٹ ائر بلون زمین پہ رکھے تھے یوں کہ ان کی ٹوکریاں سیدھی رکھی تھیں جبکہ ٹوکری سے نتی غبارہ بچوں کے پلاسٹک کے نننے سے بغیر ہوا کے غبارے کی مانگ ایک طرف ڈھلکا ہوا زمین پہ سجدہ ریس پڑا تھا بڑے بڑے غبارے اور بڑی بڑی ٹوکریاں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہائیہ بہارے کا سوال نامہ شروع ہو چکا تھا مجھے کیا پتا میں تو خود پہلی دفعہ ہارڈ ائر بلون میں بیٹھنے لگی ہوں اوہ میں بھی پہلی دفعہ بیٹھوں گی بہارے چہکی ہائیہ نے چونک کر اسے دیکھا بے اختیار اسے اپنی اور ڈی جے کی پہلی فلائٹ یاد آئی تھی فلائٹ کے اننے میں وقت کم رہ گیا تھا وہ دونوں گائیٹ کے کہنے کے مطابق اپنی ٹوکری میں جا بیٹھی تھی یہ پانچ سے سات افراد کی ٹوکری تھی اگر خود ارینج کرتی تو بیس افراد کی ٹوکری میں جگہ بلتی مگر ملود بے کی وجہ سے کھلے کھلے سفر کرنے کی خواہش پوری ہو گئی تھی ٹوکری کے اوپر ایک آر نمہ چھت تھی جس کے اوپر آگ جلانے کا انتظام تھا جب آگ جلتی تو گرم ہوا غبارے میں بھرتی اور اسے اوپر اٹھا دیتی فیل وقت ان کا نیلا اور زرد غبارہ زمین پہ بے جان سا ڈھلکا پڑا تھا وہ دیکھو تب ہی بہارے نے اس کی کوہنیں ہلائی حیاء نے بے اختیار اس طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی دور سیاہوں کے درمیان وہ چلتا آ رہا تھا سر پہ پی کیپ آنکھوں پہ سیاہ گلاسز ذرا سی بڑی شیر سفید پورے آسین کی ٹی شٹ کو کوہنیوں تک موڑے نیلی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا بے کندے پہ تھا اور ماتھے پہ پٹی نظر نہیں آ رہی تھی ہفتہ تو ہو گیا تھا اس کے آپریشن کو اب تک اس کی پٹی کھل ہی جانی چاہیے تھی وہ ان کے ساتھ آکا ٹوکری میں بیٹھا اور حیاء کو لگا خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین کو اس کی ساری رہنائی واپس مل گئی ہے کیسے ہو وہ جہان کی طرح سامنے سید دیکھتی بہت آہستہ سے بولی تھی بہارے ان کے مقابلے سر جھکائے بیٹھی تھی باقی کی دو سیاہ ابھی ٹوکری میں چڑھ رہے تھے ٹھیک ہوں وہ سامنے دیکھتے ہوئے زیرے لب بولا آخری دفعہ سچ کب بولا تھا ابھی دس سیکن پہلے جب میں نے کہا میں ٹھیک ہوں ہیہ نے ذرا سے گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ اسی طرح سامنے دیکھتا رہا اس کی آنکھ کے قریب ایک انیشینز کا نشان گلاسیز کے سائٹ سے صاف نظر آ رہا تھا اس نشان کے سوا پہلے سے وہ بہت بہتر لگ رہا تھا کیا ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے وہ دوبارہ چہرہ سیدھا کیے اسی طرح مدھم سب بولی تھی جب تک بیلون اوپر نہیں چلا جاتا تب تک ہاں پائلٹ اب بیلون کے انڈے کا اعلان کر رہا تھا ٹوکری اطراف سے اور چھت سے کھولی تھی سوائے اس چمچے کے جس کے اوپر آگ جلائی جانی تھی جیسے جیسے شولے بڑھتے گئے گرم ہوا اس پھوس غوارے تک پہنچنے لگی زمین پہ اوندھے مو گرا غبارہ ہولے ہولے پھر پھڑانے لگا کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس دن تم بغیر بتائے ہسپیٹل سے کیوں سرے گئے نہیں وہ اتنی قطیت سے بولا کہ وہ بلکل چپ ہو گئی گرم ہوا اب ڈھلکے ہوئے غبارہ کو اٹھانے کی صحیح کر رہی تھی جیسے جیسے ہوا کا زور بڑھتا گیا غبارہ ذرا پھول کر سیدھا ہونے لگا گرم ہوا ٹوکری کے اندر بیٹھے سیاں کو ہوں کہ نہیں چھو رہی تھی ان کے لئے تو فجر کی تازہ تھنڈی ہوا ہر سو چل رہی تھی ان گزرے دو دنوں میں جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھا اسے بہت سی باتوں کا خیال آئے تھا جب وہ ہسپتال میں نہیں پوچھ سکی تھی معلوم نہیں کہ سوالات اس وقت کیوں آتے ہیں جب مصول ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ایک بات پوچھوں چند لمحے گزرے تو اس نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا بہارے اب سر جھکایا اپنے گلابی پرس سے کچھ تلاش کر رہی تھی غبارہ اب ہوا سے پھول کر این ان کے سروں پر ٹوکری کے اوپر بلکل سیدھا آسمان کی جانب رخ کیے کھڑا ہو چکا تھا اعلان کرنے والا اب ان کو سفر کی مزید تفصیلہ سمجھا رہا تھا جس میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی تم سے روحل سے پیسے کیوں منگوائے تھے اب تک وہی اسے وضاحتی دے آئی تھی لیکن اب جہان کی بھاری تھی کچھ اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا نکلوا نہیں سکتا تھا سو روحل سے لے گئے پھر واپس بھی بھی جوال دیئے تھے ایک اور بات نہیں بتاؤ کہ تمہیں واقعی میرا نکاب کرنا برا لگتا ہے میں نے کب کہا برا لگتا ہے وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے غپارہ گرم ہوا سے بھر چکا تھا اتنا زیادہ کہ وہ زور لگا کر اب ٹوکری کو ہوا میں اٹھانے لگا تھا جیسے ہی ٹوکری اوپر اٹھی اندر بیٹھے سیاہوں میں شور سمجھا جوش خوشی چہیک مگر بہارے گل اسی طرح اپنے پر سے کوئی ایسے شئے تلاش کر رہی تھی جو وہ ڈھوننا ہی نہیں چاہتی تھی میں نے تو یوں ہی ایک بات پوچھی تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایرم سن رہی ہے تو میں ایسا کبھی نہ کرتا اور تم نے مجھے بھرگر کنگ میں اس لئے بلائے تھا کہ میں تمہیں پاشا بے کے ساتھ دیکھ لوں ہاں مگر میں چاہتا تھا تم میرا مسئلہ سمجھو نہ کہ برا سمجھو مگر تم کسی کو جہانم میں بھیجتے ہوئے کہاں کسی کی سنتی ہو وہ سنگلاسز اتار کر سامنے شٹ کے گریبان پر اٹکاتے ہوئے بولا ہیا نے خفگی سے سر جھٹکا بس ایک بات پکڑ لی تھی اور اس نے اور اب ساری زندگی اسے دھوہراتا رہے گا ٹوکری اب ہوا میں چار پانچ فٹ اوپر اٹھ چکی تھی پائلٹ اپنے پروگرام کے مطابق ابھی کم انچائی پر فضاء میں بیلون گویا تیر رہا تھا پھر کافی دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ بیلون اوپر اٹھانا تھا بھارے گل وہ اب سر لہجے میں پکارتا اس کی طرف متوجہ ہوا بھارے نے سر اٹھایا پھر دھوک نگلا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی میں نے کیا کیا ہے وہ مو بسورے بھولی تھی تم ہیا کے ساتھ کیوں آئی ہو ہیا اور میں ایک کپا دھوکیاں دیکھنے آئی ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم بھی ادھر ہو کیا تم ہمارے لئے ادھر آئے ہو کہہ کر اس نے تائدی نگاہوں سے ہیا کو دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلایا صبح ہی اس نے یہ بیان بہارے کو رٹویا تھا تم ہمیشہ میری لئے مسئلے کھڑی کرتی ہو تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن کتنی پریشان ہے برہمی سے اسے جھڑکتا اب وہ جہان نہیں عبد الرحمان لگ رہا تھا یہ پھر شاہد ترکی میں پہلے دونوں کا جہان اگر تم نے مجھے ڈانٹا تو میں ٹوکری سے نیچے کوئی جاؤں گی وہ ناراضگی سے ایک دم بولی تو ہیا کا گویا سانس رک گیا بہارے اس نے منع کرنا چاہا مگر یہ تو بہت اچھا ہوگا شاباش کودو میں انتظار کر رہا ہوں وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اور کلائے پہ بندی گھڑی دیکھی بہارے خفا خفا سی کھڑی ہوئی اور ٹوکری کی مندیر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا پھر مڑ کر ان دونوں کو دیکھا جہان مت کرو اس کا دل کانپ اٹھا تھا وہ اٹھنے لگی مگر جہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا درمیان میں مت بولو ہاں تو بہارے خانوں میں انتظار کر رہا ہوں جلدی کودو میرا وقت دیا نہ کرو ان کی طرح دوسرے سے اکتن متوجہ نہ تھے وہ اپنی تصویر میں مشغول تھے بہارے مندیر پہ ہاتھ رکھے رکھے جھکی زمین کو دیکھا جو سے چھ سات فٹ دور تھی پھر ایک دم دھپ سے آ کر واپس بیٹھ کی عائشہ گل کہتی ہے خودکشی حرام ہوتی ہے مو پھولائے وہ خفا سی بولی تھی حیاء کی اٹکی سانس بے اختیار بحال ہوئی یہ چھوٹی بلی بھی نہ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں جہان نے سر جھٹکا اور پھر گردن پھیٹ کر ٹوکری سے باہر دیکھنے لگا تا حد نگاہ کپا دوکیہ کی چاندنی سرزمین دکھائی دے رہی تھی پہاڑ خاکی میدان عجیب و غریب ساخت کے نمونے جن کا بیان الفاظ میں ناممکن ہے غبارہ اب درختوں کی اکتار کے ساتھ فضاء میں تے رہا تھا درختوں کے سر اور ٹوکری کے منڈیر برابر سطح پہ تھے وہ خوبانے کے درخت تھے پھلوں کے بول سے لدی شاخیں اور پکی خوبانے کی رسیلی مہک کیا ہم یہ توڑ سکتے ہیں چھوٹی بلی کو اپنی ساری ناراضگی بھول گئی نہیں حیاء نے قطیت سے نفی میں سر ہلایا ہاں جہان کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور منڈیر پر جھک کر قریب سے گزرتے درخت کی ایک ٹہنی کو ہاتھ بڑھا کر پکڑا یہ مہمان نوازی کی درخت ہیں اور ادھر بیلون اس لیے اڑایا جاتا ہے تاکہ تم ان کو توڑ سکو حیران سی حیاء کو وضاحت دیتے ہوئے اس نے خوبانی کھینش کر توڑی پھل شاخ سے الگ ہوا تو شاخ فضاء میں جھول کر رہ گئی بیلون آہستہ آہستہ اسی طرح ہوا میں تیرتا رہا دنیا جیسے ٹرانس فارم ہو کر ہیری پورٹر کی کتابوں میں جا پہنچی تھی کیا تم کھاؤگی اس نے پوچھا مگر انکار سن کر پھل بھارے کو تھمار دیا اس نے اپنے پر سے پہلے رمال نکالا اس سے خوبانی اچھے سے رگڑ کر صاف کی پھر کھانے لگی عائشہ گل کی بہن تمہیں کس نے بتایا روحل کی ولیمے کا اسے اچانک یاد آیا دیرین کیوں کہ زیر زمین شہر میں جہان نے ذکر کیا تھا جب تم اس سے فون پر بات کر رہی تھی تو میں وہیں تھا میرا خیال ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے اپنی بیوی کو لے کر کہنے کے ساتھ اس نے عبرو سوالیاں انداز میں اٹھائی حیاء نے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اس کی آنکھ کے قریب لگا نشان دیکھ کر ہی تکلیف ہوتی تھی ہم روحل کے ولیمے تک واپس پہنچ جائیں گے نہ جہان ہاں شہر بس دو دن مزید لگیں گے کپا دوکیا میں پھر مجھے یہاں سے جانا ہے قبارہ اپنے پنجوں میں ٹوکری کو اٹھائے اب اوپر اٹھتا جا رہا تھا دور صبح کی سفیدی آسمان پہ پگلنے لگی تھی درخت نیچے رہ گئے تھے پھر کہاں جاؤگے یہاں سے انکرہ وہاں ایک کام ہے پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترکی کے بارڈر پہ ادھر جانا ہے پھر ادھر سے شام تو انکرہ سے ڈائریک شام چلے جاؤ انکرہ اور شام کا بارڈر نہیں ملتا ہایا بارڈر سے کیوں جاؤگے ائرپورٹ سے چلے جاؤ اپنے تائیں اس نے اچھا خاصا مشورہ دیا تھا جہان نے گردن موڑ کر ایک افسوس کرتی نگاہ سے اسے دیکھا مادام ائرپورٹ پہ پاسپورٹ دکھانا ہوتا ہے اور میں ادھر الیگل ہوں بارڈر کروس کر کے آیا تھا رات میں ایسے ہی واپس جاؤں گا اس کی ریڑی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تم تم الیگل غیر کانونی طریقے سے بارڈر کروس کر کے جاؤگے اس نے دبی دبی آواز میں دھورایا وہ دونوں اپنی زبان میں بہت آہستہ سبایت کر رہے تھے مجھے کانون کی پاسداری پہ کوئی لیکچر مت دینا مجھے اسی طرح واپس جانا ہے ویسے بھی شام کے لئے ترکوں کا ویزہ درکار نہیں ہوتا مگر پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی پھر کب جانا ہے ابھی نہیں کل بتاؤں گا دور نیچے زمین بہت چھوٹی نظر آ رہی تھی فیر سمنس کے اوپر اڑ رہے تھے فیری چمنی یا پری بجلاری ایک قدرتی ساختی جو لاوہ سکھنے کے بعد اس سرزمین پر چھوڑ گیا تھا کافی فاصلے پر اونچے اونچے ستون سے کڑے تھے جن کے سروں پر ٹوپیاں تھی بلکل جیسے مشروم یعنی کھنبیاں ہوتے ہیں بس ان کھنبیوں کی ڈنڈیاں بہت اونچی تھی مطلب بارڈر تک ہم ساتھ جائیں گے حیاء ہم انکرہ تک ساتھ گئے یہ بہت ہے اب تم ادھر آ کر کیا کروگی کچھ ایسے اکتایا تھا ہماری بات ترکی کی ہوئی تھی ڈیل ڈیل ہوتی ہے بس ہم بارڈر تک ساتھ ہیں ویسے تم تو صرف کپہ دوکیاں آئیں تھی دیکھنے آئیں تھی نہیں اس کے انداز پر حیاء کا دل چاہا زور سے کہے کہ نہیں ہرگز نہیں مگر انا انا ہر دفعہ آڑے آ جاتی تھی ہاں اور اب تمہاری وجہ سے میں زیادہ دن کپہ دوکیاں میں رہ بھی نہیں پاؤں گی اس لئے اس کو میرا احسان گرداننا وہ بے نیازی سے شانے اچھکا کر بولی ہاں میں نے یقین کر لیا ویسے اب اس جگہ کو دیکھ کر بتاؤ دنیا کا سب سے خوبصور شہر کون سا ہے اسلام آباد آف کورس وہ مسکر آ کر بولی تم دونوں کیا باتیں کر رہی ہو پہارے یقین ان سے بور ہو کر پناہ کو مس کرنے لگی تھی انسان کا عزل سے ابت تک کا مسئلہ اپنی تعریف کرنے والے اسے ہمیشہ اچھے لگتے ہیں میں آتا ہوں تمہارے پاس پھر وہ ہیا کی طرف مڑا اسے کچھ بھی مت بتانا غلطی سے بھی نہیں فکر نہ کرو مجھے راز رکھنے آتے ہیں ہیا نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے تائدی انداز میں سر ہلا دیا وہ ایک نظر بہت اپنی اپنی سی تھی جیسے وہ دونوں شریک کے راز تھے اپنے تھے رازوں کی اپنائیت اسے بہت اچھا لگا تمہیں لگتا ہے میں بہت کم اکل ہوں وہ اسے خوشگوار موڈ میں کہنے لگی اور تمہیں یہی لگتا ہے میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکتی مگر یونو وارڈ جہان اصل میں تم ماننا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ سمارٹ ہو سکتی ہے روانی میں تمہاری بیوی کب اس کے لبوں سے نکلا اسے پتا بھی نہیں چلا جہان اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ مسکر آیا میری بیوی جتنی بھی سمارٹ ہو مجھ سے دو قدم پیچھے رہے گی ویسے آپ کا پاؤں کیسا ہے میرے پاؤں کو کیا ہوا بلکل تو ٹھیک ہے اس نے شانے اچھکا کر کہا اس کا پاؤں اتنا ہی درد کرتا تھا جتنا پہلے دن کیا تھا مگر وہ ظاہر ہونے دے یہ ہو نہیں سکتا تھا جہان نے مسکر آ کر سر جھٹکا اور اٹھ کر بھارے کے ساتھ خالی جگہ پہ جا بیٹھا جہان اسے مت ڈانٹا میں اسے لے کر آئی ہوں اور پھر ہیا تمہیں معلوم ہے تم مجھے کب بہت اچھی لگتی ہو وہ جو بولے جا رہی تھی ایک دم رکھی آنکھیں ذرا سی حیرت سے پھیلی کب جب تم خاموش رہتی ہو ہیا کی بھویں بھیج گئی وہ چہرہ موڑ کر خاموشی سے ٹوکری کے پار لیکھنے لگی وہ دونوں اب دھیمی آواز میں اپنی زبان میں بات کر رہے تھے بیلون اب پری بزلاری کے این اوپر ہوا میں کسی کشتی کی طرح تے رہا تھا رات کا کھانا ان دونوں نے آشیانہ کے کالینوں والے ڈرینگ روم میں کھایا تھا جہاں صبح بیلون سائٹ سے ہی واپس ہو گیا تھا اسے مہم سے امید تھی کہ شاید وہ کھانے کے وقت کہیں سے نمودار ہو جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا اس کا دل کسی پینڈولم کی طرح امید اور ناومیدی کی درمیان گھومتا رہا یہاں تک کہ اس نے خود کو سمجھا لیا کہ وہ سارا دن ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا اسے اپنے بھی کام تھے آشیانہ میں آج دو تین مزید فیملی آئیں ہوئی تھی پھر بھی مولود بے اور میسیس سونہ ان کا خیال پہلے دن جتنا رکھ رہے تھے رات میں سوئی تو وہ فجر کے لیے اٹھی پھر نماز پڑھ کر دوبارہ سے سو گئی قریبا دو تین گھنٹے بعد دستک سے آنکھ کھل گئی آبلہ آبلہ فاتح پکا رہا تھا ایک تو یہ آبلہ کا زبردستی کا بھائی بھی نہ آرام نہیں کرنے دے گا وہ جب کلستی ہوئی دروازے تک آئی تو وہ جا چکا تھا دروازے کی در سے البتہ اس نے کاغذ کا لفافہ ڈال دیا تھا اس نے جھک کر لفظ لفافہ اٹھایا اسے کھولا اور اندر رکھا سفید موٹا کاغذ نکالا اوہ یہ رکھائی جو وہ ہمیشہ پہچان سکتی تھی ستر پڑھ کر وہ بے اختیار مسکرہ دی یعنی وہ دو بجے مل رہے تھے کدر جگہ اس نے نہیں لکھی تھی مگر وہ سمجھ گئی تھی وہ ان کے پاس آئے گا پھر اکٹھے وہ کہیں جائیں گے بعد میں جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سفید گلابوں کا بکے بھی پڑھا تھا جو فاتح نے لفافے کے ساتھ ہی رکھا ہوگا وہ ان کو بھی اندر لے آئی اور سوفے کے ساتھ رکھی میز کی گلدان میں سجا دیا گلاب کی تازہ دل فرق مہب دنیا کی سب سے الگ مہب ہوتی ہے بچپن میں اسے گلاب کی پتھیاں کھانے کا بہت شوک تھا وہ نہ میٹھی ہوتی نہ مکین بس کوئی الگ سزائقہ تھا ابھی یہ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اگر بہارے اٹھ کر دیکھ لیتی تو کتنی شرمنگی ہوتی بہارے نے ناشتے کے بعد وہ پھول دیکھے تھے یہ کہاں سے آئے ہیں عبد الرحمان نے بھیجوائے ہیں وہ بیستر سمیت رہی تھی کتنے پیارے ہیں ہیا بہارے ذرا رکھ کر بولی کیا تم نے کبھی گلاب کی پتیاں کھائی ہیں وہ جو بیٹ کور تیرے کر رہی تھی پلٹ کر اسے دیکھا تمہیں لگتا ہے مجھ جیسی ڈیسنٹ لڑکی ایسا کر سکتی ہے سچ بولنے کا موڈ نہیں تھا اور جھوٹ وہ بولا نہیں چاہتی تھی سو الٹا سوال کر لیا ڈیٹھ بجے وہ تیار سی ہو کر اپنے سوفے پہ بیٹھی تھی انتظار اس دنیا کے سب سے تکلیف دیشے ہے بار بار گھڑی کو دیکھنا جانے کب آئے کبو اس نے پھر سے اس کا خط نکال کر پڑا دو بجے کا وقت ہی لکھا تھا اس نے وہ کاغذ واپس ڈالنے لگی پھر ٹھہر سی گئی یوں تو وہ عام سے ستر تھی مگر کچھ تھا اس ستر میں جو غلط تھا بہارے اس کے کندے کے اوپر سے جھانک کر وہ پڑھنے لگی ہاں یہ اسی نے لکھا ہے یہ اسی کی لکھائی ہے دیکھو ہر وڈ کا پہلا وڈ بڑا ہے اسے جو چیز الجھا رہی تھی بہارے نے اس کی نشاندہ ہی کر دی وہ ذرا چونکی ہاں مگر کیوں جب اس نے مجھے سیاروں کے نام سکھائے تھے تو ایسے ہی لکھا تھا دکھاؤں تمہیں وہ جٹ سے اپنا گلابی پرس اٹھا لائی اور اندر سے گلابی ڈائری نکالی پھر کھول کر ایک صفحہ ہیا کے سامنے کیا اس پہ لکھا تھا یہ کیا ہے اس نے اچھمپے سے وہ عبارت پڑی ہر لفظ کا پہلا حرف پڑا تھا دیکھو ہر بڑے حرف سے سیارے کا نام بنتا ہے مائی کے کے سے ایم سے مرکری وی کے وی سے وینس ای سے اردھ اور اسی طرح یہ فکرہ یاد کرنے سے مجھے سیاروں کی ترتیب یاد ہو گئی سناوں نہیں مجھے یہ دیکھنے دو اس نے جلدی سے ایک کلم اٹھایا اور جہان کے اس فکرے کے ہر بڑے حرف کو الہدہ نیچے اتارا اس سے بھی کوئی دوسرا فکرہ بنے گا شاید الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے وہ چھے حرف ایک ساتھ لکھے ہوئے اس کے سامنے تھے اہلارہ اہلارہ اس نے بے یقینی سے دہرا کر اور بہارے کو دیکھا اہلارہ بہارے گل چیخی اللہ اللہ قریباً بھاگتے ہو اس نے اپنا پرز اور ابایا اٹھایا پھر گھڑی دیکھی دو بجنے میں زیادہ وقت نہیں تھا وادی اہلارہ کا نام اہلارہ گاؤں کے نام پہ تھا جو اس وادی کے قریب واقع تھا یہ وادی یوں تھی کہ دیو ہکل چٹانے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ آمنے سامنے کھڑی تھی ان کے درمیان سے دریا بہتا تھا اہلارہ تھی سیاہ اکثر کپا دوکیا میں عشق وادی لوف ویلی گل شہر روز ویلی اور اہلار ویلی وغیرہ میں ٹریکنگ کے لیے آیا کرتے تھے اہلارہ کا ٹریک یہ تھا کہ ایک چٹان سے دوسری چٹان تک دریا کے ساتھ چلتے ہوئے جاتا تھا اصل ٹریک سولہ کلومیٹر لمبا تھا مگر دو شارٹ کٹ بھی بنے تھے ایک سوٹ کلومیٹر جبکہ دوسرا ساڑھے تین کلومیٹر لمبا تھا یہ اس کا اندازہ تھا کہ آپریشن کے باعث سے زیادہ پیدل نہیں چلا سکتا ہوگا اسی لئے وہ انہیں سب سے چھوٹے ٹریک کے دہانے پر مل جائے گا مولود بے نے انہیں وہیں ڈرپ کر دیا تھا دوک کپ کے بچ چکے تھے اور ان کو کافی دیر ہو چکی تھی وہ ان سے پہلے کا پہنچ شکا تھا سیاہوں کی چہر پہل میں بھی دور سے ہیا نے اسے دیکھ لیا تھا ایک بڑے پتھر پہ بیٹھا سر پہ پی کیپ کندے پہ بہگ اور گلاسے سامنے گریہ شٹ پہ اٹکی ہوئی وہ انہی کو دوب کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہا تھا وہ درمیانی رفتار سے جلتی بہارے کا ہاتھ ہامیں اس کی طرف بڑھ رہی تھی وہ بھاگ کر اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی اسے جہان پہ غصہ تھا کیا تھا اگر وہ انسانوں کی زبان میں بتا دیتا کہ اہلارہ ویلی آجاؤ اگر جو یہ کورڈ نہ جان سکتی اگر جو وہ نہ مل سکتے لیکن تب بھی وہ اسی پر ملبہ ڈال دیتا آخر وہ اس جیسی سمارٹ تھوڑی تھی وہ دونوں اس کے قریب آئیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا میری لغت میں دو بجے کا مطلب ایک بچ کر پچ پر منٹ ہوتا ہے اور اب ٹائم دیکھو وہ سنجیدگی سے سرزنش کر رہا تھا کاش اس کی یہ لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی تو وہ اسے اٹھا کر اوہ اچھا پھر واپس چلی جاتی ہوں خیر آپ تو میں نے اتنا وقت ضائع کر لیا آؤ اب چلتے ہیں ہاتھ سے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اسی جانب چل پڑا تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسی ہوں بہارے نے احتجاجاً اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا سوری تم کیسی ہو بجائے جھڑکنے کے وہ معذرت کرنے لگا بہارے بہت اچھی کہہ کر اسے آشیانہ کے بارے میں بتانے لگی جہاں دنیا کے سب سے اچھی لڑکی پناہ رہتی تھی اچھا ہاں ہیا اس کی بات سنتے سنتے اس نے ایک دم ہیا کو پکارا وہ سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تمہیں آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم نے ٹریک پر جانا ہے میں نے تو صبح ہی بتا دیا تھا میری سمجھ میں اب آیا ہے یو ایڈیٹ وہ محض سوچ سکی ہاں تو اور تم ان جوتوں کے ساتھ آئی ہو ذرا خفقی سے کہتے ہوئے اس نے ہیا کے قدموں کو دیکھا ہیا نے اس کے نگاہوں کے تاکوں میں گردن جھکائی اور ایک کرا اس کی لبوں سے نکلتے نکلتے رہ گئی اللہ اللہ وہ جلدی میں وہی سرخ ہیل پہنائی تھی ہاں میں ان جوتوں میں بھی دو گھنٹے پیدل چر سکتی ہوں اور ڈی جے نے ہی تو کہا تھا کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ ہار نہ مانے پھر وہ کیسے ہار مان لیتی شور تمہارا پاؤں ٹھیک ہے میرا پاؤں چلو اب وہ اکتا کا کہتی آگے بڑھ گئی بہارے نے سلسلہ کلام وہی سے جوڑ دیا وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے دریا ساتھ سا چل رہا تھا دونوں اطراف خوشک اونچی چٹانی تھی جن میں غار کی صورت چرچ بنے تھے تھوڑی دور جا کر اس کا پاؤں جواب دینے لگا تھا وہ موج جس کو وہ کب سے نظر انداز کرنے لگی تھی شاید موج سے بڑھ کر تھی بھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب جہان نے کہا کہ ذرا سا رک جاتے ہیں بائیں جانب چٹان پہ سیڑیاں بنی تھی جو اوپر ایک غار نماد چرچ میں جاتی تھی وہ ان سیڑیوں پہ چڑھتے اوپر آگئے بہارے کو اس نے اپنا کیمرہ دیکھ کر چرچ کی ستاویر بنانے بیج دیا اور خود وہ سیڑیوں کے دہانے پہ اوپر نیچے بیٹھ گئے کیا تم مجھ سے خفا ہو وہ جو نیچے گہری وادی دریا اور چٹانے دیکھ رہی تھی اس کی دستانہ انداز سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تمہیں ایسا کیوں لگا یوں ہی حالانکہ تمہیں تو میں اب اپنے ساتھ بورڈر تک بھی لے جا رہا ہوں مگر تم ہمیشہ خفا رہتی ہو اہنے کے ساتھ اس نے کندے سے اپنا بیگ اتارا اور ایک تہہ شدہ کاغذ نکالا نہیں میں خفا نہیں ہوں اور تمہارا پروگرام اس نے اسے نقشہ کھول کر دونوں کے درمیان پھیلاتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی دیکھو یہ کپہ دھوکیا ہے جہاں ہم ہیں اس نے نقشہ پہ ایک جگہ انگلی رکھی حیاء نے اسبات میں سر ہلایا اسی پل وادی احلار پہ ہر سو چھایا سی تن گئی تھی تھنڈا میٹھا سا موسم اور نیچے بہتے دریا کا شور یہ رہا ترکی اور شام کا بارڈر اس نے بارڈر کی موٹی لکھی کہ انگلی سے چھو کر بتایا یہاں ترکی کا چھوٹا سا کسپہ ہے کیلس کا نام کا ہم نے کیلی بس پہ جانا ہے وہاں سے یہ بارڈر کرس کر کے ادھر شام کے شہر ایلو پہ چلا جاؤں گا کیلس سے بارڈر کریون تین ٹو کلی میٹر دیر ہے منگل کی را ٹھیک دھائی پجے مجھے یہ بارڈر کرس کرنا ہے وہاں سے تم واپس چلی جاؤگی اور پھر میں خود ہی پاکستان آ جاؤں گا اللہ اللہ وہ اتنے خطرناک باتیں کتنے آرام سے کر لیتا تھا کیا بارڈر کرس کرنا اتنا آسان ہوگا وہ متبذت تھی دل کو عجیب سے واہے میں ستانے لگے تھے ہیا ترکی اور شام کا بارڈر سب سے آسان ترین بارڈر ہے یہ نو سو کلی میٹر لمبا ہے اب کیا سارے نو سو کلی میٹر پہ پہرہ لگا سکتے ہیں بارڈر والے نہیں نا یہاں صرف خاردار تارے ہیں جن میں بہت سے سراخ ہیں ہر رات کتنے ہی لوگ اس بارڈر کو پورے پورے اہل و آیال سمیت کرس کر لیتے ہیں وہ بہت بینیاز انداز میں نقشہ لپیٹتے ہوئے بتا رہا تھا آیا نے اچھمپے سے اسے دیکھا اور بارڈر سیکیورٹی فورسز وہ کیوں ان کو نہیں پکڑتی وہ صرف ان کو پکڑتی ہیں جو خود چاہیں اگر ہم نہ پکڑے جانا چاہیں تو فورسز ہمیں نہیں پکڑ سکتی مگر جہان میں نے تو سنا ہے کہ اس بارڈر پر بارودی سروں کے ہوتی ہیں جو پاؤں پڑھنے پر پھٹ سکتی ہیں وہ جتنی پریشان ہو رہی تھی وہ اتنا ہی پرسکون تھا مجھے پتہ ہے کون سی سروں کہاں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا فکر مت کرو وہ کچھ دیر اسی طرح باتیں کرتے رہے پھر اس نے گردن اٹھا کر سورج کو دیکھا نماز پڑھ لو میں ذرا وہ اٹھ کھڑی ہوئی جہان نے اس کے سرخ جھوتوں کو دیکھا جب تم فضو کرنے کے لیے جھوتیں اتارو گی تو میں انہیں دریا میں پھینک دوں گا حیاء نے مسکرا کر اسے دیکھا تو میں انہیں نہیں اتاروں گی میرا دن بہت آسان ہے وہ نیچے اتری اور دریا سے وضو کر کے صاف جھوتوں کو پھر سے صاف کر کے انہی میں نماز پڑھی اور جب واپس آئی تو جہان اور بہار آمنے سامنے چرک کے داخلی دروازے کے پاس کھڑے تھے تمہاری عادت نہیں کہی چھپ کر باتیں سننے کی تم کیوں کر رہی تھی ایسا وہ خصے سے اسے کہہ رہا تھا سر جھکائے کھڑی بہارے نے منہا چاہا میں نے کچھ نہیں سنا بس تھوڑا سا خود بخود میں تمہارا خود بخود اچھی طرح سمجھتا ہوں میری بات کان کھول کر سن لو تم نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو میں بہت پورا پیش ہوں گا تم نے سنا جو میں نے کہا میں نے کچھ نہیں سنا تب ہی جہان نے حیاء کو دیکھا تو سر جھٹک کر اس تک آیا کیا وہ ہماری باتیں سن رہی تھی ہیہ نے تحجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں میرا نئی خیال اس نے کچھ اتنا خاص سنا ہے بہرحال میں اسے خبردار کر دیا تھا تم پریشان مت ہو اگر اس نے کچھ سنا ہو بھی تو سمجھ کہاں آئی ہوگی جہان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور پھر نفی میں سرحل آیا وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے ایک ایک بات ادھر بتائے گی اس پہ نظر رکھنا یہ کسی کو فون نہ کرے اس کا فون تو آشیانہ میں تھا پڑا چارج میں لگا تھا تم فکر نہ کرو واپس جا کر میں فون ہی لے لوں گی جہان کچھ کہے بینا سڑھیاں اترنے لگا ہیہ نے پلٹ کر بہارے کو دیکھا پھر آنے کا اشارہ کیا وہ خاموشی سے سر جھکایا اپنا گلابی پرس مضبوطی سے پکڑے ان کے پیچھے چلنے لگی اس کا موبائل اس کے گلابی پرس کے اندرونی خانے میں تھا آنے اپنی کرسی پہ بیٹھی سلائیوں کو مہارس سے چلاتی سویٹر بن رہی تھی ان کا گولہ لڑک کر ان کے قدموں کے قریب گرا پڑا تھا آئشہ گول ان سے فاصلے پر پڑے اسے صوفے کے کونے پر ٹکی ان کے گولے کو دیکھ رہی تھی اس کی نگاہیں دھاگے پر جمی تھی مگر ذہن کہیں دھور بھٹک رہا تھا زندگی اب ان کے گولے کسی لگتی تھی کوئی اسے کب بن دے کب ادھیڑ دے سلائیوں اس کے ہاتھ میں تو تھی ہی نہیں آئشہ تمہارا فون بج جہا ہے آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی گود میں رکھا موبائل کب سے بج جہا تھا اس نے نمبر دیکھا اور پھر ایک معصوم سی مسکان نے اس کے لبوں کو چھو لیا بہارے نمبر میں لکھا نام بہت محبت سے لے کر اس نے آنے کو بتایا اور سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگایا سلام علیکم اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا میں ٹھیک ہوں تم سنا ترکی والے کیسے ہیں اس کی مسکراہت اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی آنکھوں میں تمانیت کے سارے رنگ اتر آئے تھے ہاں بتاؤ کیا ہوا اس کے الفاظ سن کر آنے نے بے اختیار سلائیوں ہاتھ چلاتے روک کر اسے دیکھا اسی پل آئشہ سیدھی ہو کر بیٹھی اس کی مسکراہت ایک دم سمٹی تھی کونسا بارڈر ترکی اور شام کا اس نے آہستہ سے دہر آیا تھا آنے فاصلے پہ بیٹھی تھی ان کو سنائی نہیں دیا تھا مگر انہوں نے سوالیاں نگاہوں سے اسے ضرور دیکھا تھا وہ ان کو زیخت زبردستی مسکرائی پھر مازد خواہنا نگاہوں سے گویا اجازت طلب کرتی اٹھ کر کچن میں آگئی آنے نے ذرا حیرت سے اسے گردن موڑ کر دیکھا وہ کچن کے کھلے دروازے سے کاؤنٹر کے پیچھے کڑی فون پہ بات کرتی نظر آ رہی تھی آنے واپس سلائیوں کے طرف متوجہ ہوں گئی ہاں کہو پھر میں سن رہی ہوں کاؤنٹر پہ کوہنی رکھ کر جھکے کھڑے آئیشر نے ایک محتاط نظر باہر لاؤنج میں کھڑکی کے پاس بیٹھی آنے پہ ڈالی وہ اب اس کی جانب متوجہ نہیں تھی سرہ مونچا بولو اتنا آہستہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کوئی آس پاس ہے اس نے رکھ کر سنا پھر اس بات میں سر ہلایا ٹھیک ہے مجھے ساری بات سمجھا ہوا اس نے پھر آدگلے تروازے سے جانگا آنے اپنی بنائی میں مصروف تھی کیا ایک منٹ مجھے سمجھ نہیں آیا کہلے اس کے کس طرف ہے وہ بارڈر تیزی سے وہ فریش کی جانے بڑھی اور اس کے دروازے پہ نصف ہولڈر سے پین نکالا اور ساتھ ہی آویزہ نوٹ پیٹ کے اپنی صفحے پہ تیزی سے لکھنے لگی منگل کی رات یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات دو سے تین بجے وہ الیگل بارڈر کراس کرے گا اچھا اور روانی سے چند الفاظ گھسیتے گئی ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی اچھا اوکے اس نے پین واپس ہولڈر میں رکھا اور نوٹ پیٹ کا صفحہ پڑا پھر تیہ کر کے مٹھی میں دبا لیا اچھا میں دیکھتی ہوں کیا ہوا کوئی آ گیا ہے اچھا تم فون رکھو بعد میں بات کریں گے مرحبہ اس کا مرحبہ ادا ہونے سے قبل ہی فون بند ہو چکا تھا اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور پھر چند گہرے گہرے سانس لے کر اپنے ہواس بھال کیے دل ابھی تک یوں ہی دھڑک رہا تھا راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں جنہیں سہارنے کے لیے بہت مضبوط اصاب چاہیے ہوتے ہیں اس نے ہاتھ میں تیشدہ کاغذ پر نگاہ دوڑھائی اس معلومات کے ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے ترکی کا تم پہ کرز ہے عائشہ اپنے دل سے پوچھو اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایک مفرور مجرم ترکی کا ایک قوم مجرم غیر قانونی طریقے سے سرحت پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اس نے اپنے دل سے پوچھنا چاہا عجیب سا حیجان اور تز بزب ہر جگہ غالب تھا تمہیں بارڈر سیکیورٹی فوس کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں مگر نہیں عائشہ گل یہ سب کیسے کرے گی عائشہ گل تو کبھی کچھ نہیں کر سکتی اسی نہج پہ وہ ذرا چونکی عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی عبد الرحمن ہمیشہ سے کہا کرتا تھا اس کا پسندیدہ فکرہ مگر اس وقت یہ فکرہ کسی تیر کی طرح اسے آ لگا تھا وہ شکستہ قدموں سے چلتی واپس لاؤنج کے بڑے سوفے کے کنارے آٹکی آرین نے سلائیوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا کیا کہہ رہی تھی بہارے عائشہ نے بات ٹھیک سے سنی نہیں تھی بس نفی میں گردن ہلائی وہ کہیں اور گم تھی کیا اسے عبد الرحمن کو دکھال دینا چاہیے کہ عائشہ گل بہت کچھ کر سکتی ہے کیا واقعی